دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا خیر مگدہ میں اے ایٹین تلنگارہ نیوز پر آج نو سپٹیمبر تھرزڈی یعنی جمعی رات کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں انٹرناشنل اور ناشنل کے خاص خبریں انڈیا بھر میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تینٹالیس ہزار دو سو تریسٹھ نئے کوویڈ نائیٹین کیسز درچ کیے گئے اور تین سو ارتیس کوویڈ نائیٹین متاثرین کی موت واقع ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں یونین ہیلپ منسٹری نے اعلان کیا کیلہ میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں سب سے زیادہ کوویڈ نائیٹین کیسز درچ کیے گئے تیس ہزار ایک سو چھیانوی نئے کوویڈ نائیٹین کیسز درچ ہوئے اور ایک سو اکیاسی کوویڈ نائیٹین متاثرین کی موت واقع ہوئی پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہیلپ منسٹری نے کہا فیلال انڈیا بھر میں ایکٹیف کیسز کوویڈ نائیٹین کے تین لاکھ تیانوے ہزار چھ سو چودہ ہے ایک وقت تھا جب اسرائیل پوری دنیا کا ایک ایسا دیش بن گیا تھا جس نے کوویڈ نائیٹین وبا کو ہرا دیا تھا اور دیش ماسک فری بن گیا تھا لیکن اچانک اب اسرائیل ایسا دیش بن گیا ہے جو کوویڈ نائیٹین ہارٹ سپورٹ ہے اور سب سے زیادہ لوگ اسرائیل میں کوویڈ نائیٹین سے متاثر ہیں اسرائیل پہلا ایسا دیش مانا جا رہا تھا جہاں اپنی آبادی کو تیزی سے ویکسنیشن کروایا اور اسرائیل کی آبادی کی سب سے زیادہ پر کیاپٹا ہے تمام لوگوں کو سپٹیمبر چار تاریخ تک کا وقت دیا گیا اپنا مکمل ویکسنیشن کروانے گرمی کی موسم میں اسرائیل میں ڈیلٹا ویرین کا کہت دیکھا گیا اور کیسز گیارہ ہزار تین سو سولہ روزانہ درج کیے گئے سپٹیمبر دو تاریخ کو بنگال میں ڈائریا کا خوف من رہا ہے خریب ایک سو ساٹھ لوگ ڈائریا سے متاثر ہے اس ڈائریا کے پھیلاؤ کو روک نہیں ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن اور لوکل سیوک باڈی نے اوارس اور ہیلو جین ڈابلیٹس تقسیم کر رہے ہیں گھر گھر جا کر اور متاثرین لوگوں کا علاج کر رہے ہیں پانی کے ریزر وارئیرز کو صاف کیا جا رہا ہے کلوری نیشن سے ساتھی میڈیکل سٹاف کے ساتھ میڈیکل کیمپس منقط کیے گئے لوگوں کو بہتر علاج کے لیے چائنہ دیش نے اعلان کیا کہ چائنہ خریب اکتیس میلین کی خیمت کی امرجنسی مدد فرہام کر رہے ہیں میڈیسنس اور ویکسین کی افغانستان کو افغانستان کی نئی حکومت تالیبان نے اعلان کیا چائنیز فارن منسٹر وانگی نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وینسٹر یعنی کل پاکستان ایران تاجیکستان اسبیکستان اور ترمینستان اور دگر پڑوسی دیش کی مدد کی جا رہی ہیں سپریم کورٹ نے سٹیٹس کی حکومت پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا کہ وہ گھر گھر جا کر کوویڈ نائٹین ویکسنیشن پروگرام عمل ملائے سپریم کورٹ نے کہا جنرل آرڈر اعلان نہیں کیا جا سکتا پورے دیش کو زبردستی ویکسنیشن نہیں کیا جا سکتا اسی لیے سٹیٹ حکومت پر یہ فیصلہ چھوڑ دیا گیا گھر گھر جا کر ویکسنیشن کروانے کا بولی ووٹ کے سرخیوں میں بنی رہنے والی اور اپنی عجیب و غریب ٹپکنی کرنے والی کنگنا رنووت کے خلاف لیرکیس جاوید اختر نے ہائی کورٹ میں کیس درج کیے تھے ڈیفیمیشن کے تحت جس کے بعد اسے خارج کرنے کنگنا رنووت نے بومبئی ہائی کورٹ میں پلی دالے تھوزڑی یعنی جمعیرات کو جس کے بعد کنگنا رنووت کی پلی کو ریجیکٹ کر دیا گیا لیرکیس جاوید اختر نے گنگنا رنووت کے خلاف کرنیل ڈیفیمیشن کے تحت کیس کیا تو گنگنا رنووت نے پلی دالے کورٹ میں جس سے کورٹ کی جانب سے ٹھکرا دیا گیا ہائی کورٹ جج جسٹیس ریواتی موتی دیرے نے سپٹیمبر کی پہلی تاریخ کو جاوید اختر کی عرضی دیکھی اور سمجھی جس کے بعد گنگنا کی پلی کو ٹھکرا دیا گیا